انڈیا نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے غلط فہمی میں رہتے خیالہ یہ اچھا ہو گیا ہے کہ پوری قوم کو پتا چل گیا ہے کہ انڈیا نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل درست تھا پول کھل رہا ہے لوگوں کو پتا چل رہا ہے یہ کون تھے یہ کیا ہیں اور کس قسم کے اور کس کماش کے آدمی ہے یہ جو چھے سو کلو گرام ایکسٹرا بیگج لے کے آ رہا ہے اور اس پہ اس سے جب کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس کا آدھا قرار نہ دیں آدھا دے دیں تو وہ اس پہ سیخ پا ہو گیا لیکن صاحب کیا چیز لے کر رہا ہے وہ اتنی زیادہ اتنا زیادہ جو ہے ان کے پاس ویٹ ایکسٹرا جو ہو گیا تو ایسا کیا لے کر رہا ہے کون سے توفے لائے ہیں ہمارے لئے توفے تو میرا خیال ہے وہ نہیں لائے وہاں سے اور سوٹ بھی وہ میرا خیال ہے وہ ایک ہی وہ پہنتے ہیں یا شاید وہ دیکھ لیں نا اس کی حالت جو دو میں دو میں ان کے پاس دو ہوں گے باقی پیسے تو جمع کرتے رہتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ریکارڈنگ وغیرہ کا جو ایکپمنٹ ہے نا جو کیمراز ہیں اور باقی ایکپمنٹ وہ غالباً وہ لے کے آئے تھے وہ ہاں سے کیونکہ ان کو ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی بلکہ انہوں نے اپنے تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا جی یہ کیمرے جو ہے نا وہ اچھے خریدہ کریں اور کیمروں پر جی جی کہا ہے انہوں نے کہا ہے جی بلکل میں نے خود سنا ہے کہ جی آپ اچھے کیمرے استعمال کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا آپ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا تو وہ میرا خیال ہے وہ کیمرے ویمری ہوں گے اور ریکارڈنگ کا ایکپمنٹ ہوگا اور سپیکرز ہوں گے اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی شاید میرا تویی خیال ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن سر پاکستانیوں کے جو سوال تھے ان کو بھی وہ نہیں لے پائے سہا ساتھ وہ عجیب عجیب قسم کے اعتراض کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یوٹیوب کی کمائی حرام ہے اچھا اس کے بعد اگر بھئی ہرے کی مرضی ہوتی ہے کوئی شادی کرنا چاہے نہ کرنا چاہے جیسے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک اپنا پتوہ ٹائپ کی کوئی چیز داگ دی تو یہ پاکستانی میں سے انہیں بڑا اچھا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں مجھے امید نہیں تھی یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے اور ڈسکاؤنٹ لینا پی آئی اے سے حلال ہے اچھا اب بات یہ ہے عرضو بات یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ باشعور ہے وہ مچور ہے وہ سوال کرتے ہیں اور وہ ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں اور اگر ایک شخص جو ہے وہ وہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تو وہ اپنی رسپیکٹ کھو دیتا ہے یا تو آپ سیدھی طرح کہہ دیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس سوال کا اب آپ آئیں بائیں شائع کریں اور پھر آپ غصے میں آ جائیں اور پھر آپ چڑھائی کر دیں اور آپ کہیں جی آپ کا سوال غلط ہے آپ معافی مانگیں یعنی اس بچی نے ایک بڑا سیدھا سا سوال کیا تھا کہ جی ہمارے علاقے میں جہاں سے وہ بلونگ کرتی ہے لکی مروت سے اس کا تعلق کیا اس بچی کا اس نے کہا جی کہ ہمارے علاقے میں ڈرگز کا بھی بہت استعمال ہوتا ہے ہمارے علاقے میں ریپ کے بڑے انسٹینسز ہوتی ہیں اور پیڈو فیلیا جو ہے وہ بہت عام ہے تو ایک اسلامی معاشرے میں کیسے ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو اور اس کو اسلامی معاشرہ بھی آپ کہیں تو اس کا وہ سیدھا سادھا کوئی جواب دے سکتے تھے بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں اس سوال کے انہوں نے کہا جی آپ کا سوال غلط ہے آپ کا سوال ہی درست نہیں ہے اسلامی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اسلام ہوگا یا پھر یہ ہوگا اور آپ نے غلط سوال کیا ہے آپ ماں بھی مانگیں آپ کو ماں بھی مانگنی چاہیے یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے فرض کریں میں ایک ریل گاڑی میں جا رہا ہوں اور وہ ہچکولے کھا رہی ہو اور میں وہ اس سے ٹی ٹی سے پوچھوں کہ جی یہ ریل گاڑی ہچکولے کیوں کھا رہی ہے اس طرح سے اتنی تیزی سے تو وہ کہے جی کہ آپ کا سوال غلط ہے یہ 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 ریل گاڑی ہے ہی نہیں ہے جیسے وہ نے کہا جی وہ اسلام ہے ہی نہیں تو وہ کہے جی کہ نہیں نہیں آپ کا سوال ہی غلط ہے یہ ریل گاڑی ہے ہی نہیں یہ چیز تو سر میں میرے خیال سے میں خود بھگت چکی ہوں ٹھیک دو سال پہلے جب میں نے ایک مولانا سے پوچھا تھا کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا جب مردوں کو بھتر ہو رہے ہوں گی تو عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا تو ایک ہنگامہ مجھ گیا تھا اور یہاں سے لے کر اور افغانستان تک سے لوگوں نے میسیجز کیا اور کہا کہ یہ قسم کے سوال کر رہی ہے مولانا صاحب بھی ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو جواب نہیں آ رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کو اللہ سے پوچھنا چاہیے میں نے کہا اللہ کے یہاں پہ فرنچائز تو انہیں نے کھول رکھی ہیں اللہ کے پاس کیا جاؤں پوچھنا ہے تو ان لوگوں کو ذرہ سوال کیوں پسند نہیں آتے سوال اس لیے پسند نہیں آتے کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ اب جو ریزن اور ریشنیلٹی کا دور ہے اب آپ پرانے زمانے کے جو سوال ہیں اور پرانے زمانے کے جو جواب ہے نا ان سے آپ پرانے زمانے کے جوابات سے آپ آج کی نئی نسل کو مطمئن نہیں کر سکتے آج کی نئی نسل ریشنل جواب چاہتی ہے سینٹیفک جواب چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ آرگیومنٹس کے ساتھ بات کریں یہ لوگ جو ہیں یہ اس چیز کے آدھی نہیں ہیں دیکھیں نا بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مساجد میں اگر ہم ایک ایکسپریمنٹ کریں کہ خطبے کے بعد آدھے گھنٹے کا ایک question answer session رکھ دیں تو یقین کیجئے کہ آدھے سے زیادہ مولوی بھاگ جائیں گے وہاں سے کیونکہ وہ اس چیز کے آدھی نہیں ہے کہ ان سے سوال کیے جائیں اب اس سے جو سوال کیے جاتے تھے وہاں پہ انڈیا میں وہ مختلف جگہوں پہ جو تقریر کرتا تھا یہ تو وہ planted سوال ہوتے تھے کہ جی آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور وہ سوال جو اس کا جواب ہوتا تھا وہ پہلے سے وہ تیار کر کے آتا تھا وہ اتنی آیت اور یہ حدیث اور یہ سورہ اور یہ سپارہ وغیرہ وغیرہ وہ جو بتاتا تھا نا وہ ساتھ کہ جی اس سورہ کی اس آیت نمبر یہ فلاں فلاں سارا کچھ وہ پہلے سے وہ تیار کر کے آتا تھا اب کوئی ایسا سوال کر لے جس کا جس کی تیاری اس نے نہیں کی ہوئی جے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ویب نیوز دوستو پاکستان نے زاکر نائک کے ساتھ وہ کر دیا جو بھارت نہیں کر سکا پہلی بات تو بھارت کی زمین پر یہ قدم نہیں رکھ سکتے دوسری کی زمین پر یہ بیٹھ کر بھارت کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتے رہتے تھے لیکن ان کی جو بیزتی پاکستان میں ہو رہی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور بھارت کو چڑھانے کے لئے پاکستان نے زاکر نائک کو بلائے تھا لیکن اب ان کا سردرد خود بن گیا ہے اور جس طرح کے بیان یہ وہاں پر دے رہے ہیں اس کے بعد وہاں کی آمام کا گصہ لگاتار پھوٹ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ کیسے جاہل آدمی ہے یہ زاکر نائک محلاؤں کے خلاف جس طرح سے اس نے بیان دیئے ہیں لڑکیوں کے لئے یہ کہا ہے کہ جس لڑکی کے شادی نہیں ہوتی وہ توایف ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح کے مانسکتہ والا یہ شخص ہے اور وہی پر جب یہ بھاشر دے رہا ہوتا ہے یا سوال جواب کر رہا ہوتا ہے اور کوئی لڑکی اسے سوال پوچھتی ہے تو یہ وہی پر گصہ ہو جاتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی ارے تمہیں بلائیا گیا ہے تو سوال نہیں پوچھا جائے گا کیا یا جو تمہاری سکرپٹ ہوتی ہے اس کی ایکارڈنگ بندہ سوال پوچھے گا اور وہی پر زاکر نائے کے بھارت کی تاریف کر دی ہے کیوں چھے سو کلوگرام کا سامان لے کر آیا تھا کہیں بمبارو تو لے کر نہیں آیا تھا ہو بھی سکتا کیا ہی فرق پڑتا ہے وہی پر اس نے تاریف کی بھارت کی کہ جب بھارت میں ہم جاتے تھے تو وہاں پر سب ماف ہو جاتا تھا یہاں پر ہمارا جو لگج کا کرایا ہے وہ ماف نہیں ہو رہا ہے کہ ایسی ائرلائن ہے بھائی وہ گریم ملک ہے وہ تو پیسہ چھاپے گا ارے 50% آف کر دیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور وہی پر یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی یون بچوں کا شوشو نہیں کر سکتا اور جتنی یہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں جہاں وہ بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کتوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بلیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بکریوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ویڈیوز آتی ہیں ان پر کیا خیال ہے بھائی ساہب یہ بھی آپ سے ہی پریریت ہو کر اس طرح کے کام کرتے ہیں وہیں پر پاکستان کے لئے تو یہ بول دیا کہ جتنے پاکستانی رہتے ہیں وہ سب جنت جائیں گے ملک کسی کو جنت جانا ہے تو وہ پاکستان میں جا کے شفٹ ہو جائے گزہ باد میں ہیں گزہ باد میں ہیں بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے بتائیں چینل پر اگر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جے ہند جے بھارت